ناندر میں بی آر ایس عوامی مسائل میں نہ صرف دلچسپی رہی رہی ہے بلکہ عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لئے ہر طرح کی ممکنہ کوششوں کو روبے عمل میں لا رہی ہے اسی طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اب ناندر میں بی آر ایس کی لیڈر شیخ مہین تمنہ والے اور ان کی ٹیم نے کمر کسلی ہے بی آر ایس کے لیڈر شیخ مہین تمنہ والے کو چند دنوں خبل ہی برکت کامپلیکس ٹیپو سلطان روڈ علاقے کے افراد نے ملاخط کرتے ہوئے برکت کامپلیکس ٹیپو سلطان روڈ تا نوری چوک علاقے کی استحالی سڑک کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا بی آر ایس کے لیڈر شیخ مہین تمنہ والے ان مخامی افراد و دکانداروں کو یہ یقین دلوایا کہ وہ ان کے مسائل کو وہ بی آر ایس کی طرف سے ان کی ہر طرح کی ممکنہ کوششوں کو روبروبے عمل میں لاکر ان کے مسائل کو حل کریں گے آج بی آر ایس کے لیڈر شیخ مہین تمنہ والے اور بی آر ایس کے لیڈر وینکٹ راؤ گھرپڑے سر کی خیادت میں آندھر واگلہ شہر منسیبل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمیشنر گریش قدم سے ملاخط کرتے ہوئے ایک میمرنم دے کر برکت کامپلیکس ٹیپو سلطان روڈتا نوری چوک علاقے کی خستہ حالی سڑک کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا ایڈیشنل کمیشنر گریش قدم نے بی آر ایس کے وفد کے افراد کو یقین دلوایا کہ وہ اس سڑک کے تعمیراتی کاموں کو جل از جل ٹھیک کروائیں گے واضح ہو کہ بی آر ایس کی لیڈر شیخ مہین تمنہ والے اور ان کی ٹیم کے سبب ہی خیوم پلارتا چانمجید کی روڈ کے تعمیراتی کام دل از جل مکمل ہوئے اب بی آر ایس کی ٹیم نے برکت کامپلیکس ٹیپو سلطان روڈتا نوری چوک علاقے کی خستہ حالی سڑک کے تعمیراتی کام شروع کروانے کے لیے کمر کسلی ہے آج ہی بی آر ایس کی لیڈر شیخ مہین تمنہ والے اور وینکٹ رو گھورپڑے سڑکی خیادت میں ایک وفد نے ایڈیشنل کمیشنر سے ملاخط کرتے ہوئے ٹیپو سلطان تا نوری چوک علاقے کی سڑک کے تعمیراتی کام جل اجل مکمل کرنے کی اپیل کی اس موقع پر بی آر ایس کے دیگر ذمہ دلان میں شامل شیخ سرفراز احمد شیخ احمد شاہپور کر افروز مولانا آفتاب انعامدار محمد زکی شیخ غوث عبدالغنی و دیگر ذمہ دلان موجود تھے شیخ مہین بی آر ایس پارٹی کا ذمہ دار میں ابھی کمیشنر صاحب کو جا کے ملا نکلیس روڑ کے بارے میں یہاں سے برکت کامپلس سے نوری چوک تک زلدی سے زلدی یہ کھڑے ہو جاؤ یہ روڑ کا کام سیمٹ روڑ بنا بلکہ یہ بلا اور صبح میرے جتنے بھی ساتھی دار ہیں ان سب کو ساتھ میں لے کے گا لے کے جا کے میں مرانم دیا کمیشنر صاحب کو اچھے تاریخے سے بات کرے اور جتنے بھی لوگ یہاں سے وہاں تک دو سو تین سو آدمی کی سائن لیے جس میں ساکیب صاحب ہے جس میں فاروق آزی ہے ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں مول والے ہیں ان سب کو میں سامنے رکھتے بھی ہیں میں ان کو لوگ کی بات سنا اور لوگ روز گاری پہ سے گر رہے اور اسکول کو جانے والے بچے گر رہے ہیں اور مار لگ رہا اور ایکسیلنٹ ہو رہے بہت سارے ہیں کینے حادثے ہو رہے الحمدللہ وہ سب کو ہے کینے میں نے بولا کمیشنر صاحب کو یہ حدث کو روکو اور انشاءاللہ یہ روڈ زلدی زلدی بناو یہ ہمارے بھی آرس پارٹی کے طرف سے میمورانم دیا گیا نہیں انشاءاللہ حل کریں گے کمیشنر صاحب اچھے سے سنیں الحمدللہ انشاءاللہ کرتو مولے اگر روڈ نہیں بنی تو اگلا خدم کیا رہے گا نہیں انشاءاللہ روڈ نہیں بنی تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ درنان دولان کریں گے اور روڈ بنا کے رہیں نہیں انشاءاللہ کریں آشواشن دیئے کریں ناندر مہاپالکی چا آیوکتا قدم صاحب موین بھائی چا نیتورتو کھلی سرو آمیں کاریکر تے سیسٹرمنڈل تیانا پرتک سے بھیٹن نیویدان دیل نیویدان آمدی جی ماغنیا ہے تی ماغنیاں تاتیڑی نے کرنے چا ہمیں تیانا ویڈانتی کے لی جر تیانی تاتیڑی نے جر کام ہاتی نائی گیون ضرور چا کام نائی کل تر سرو سیسٹرمنڈل چا سرا دلیل آئے اندولن کرنے چی پویتر آمیں دیتلیلے آئے آمچ کشیار ساہیوالچ نیروپ گھیون تیانچے آدیشیا پرمان آمیں ناندر جلیت لیا ناندر مہد لیا شہرات لیا سرو کام آچ ساٹی آمیں شاشنالا پات پورا کرنا رہا برکت کام پلیکس سے نوری چوک جو روٹ کی خاصتہ حالات ہو چکی ہے اور آتراف کی علاقے جیسا گوداوری کالونی خادری کالونی میں بے موسمی بارش کا پانی جمع ہو رہا ہے نالیوں کا پانی جمع ہو رہا ہے اور آوام کو یہاں کی آوام کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ صرف جو ماضی میں جو کارپوریٹرز تھے ان کی ناہیلی اور کام کرنے سے یہ لوگ خاصی رہے ہیں اور یہاں کی آوام کو صرف اوٹ بینک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے بی ار ایس پارٹی جو صرف اپنے کام کی وجہ سے پیشانی جاتی ہے آج شیخ مہین بھئی تمنہ اور گھرپڑے سر کی صدارت میں ہم لوگوں نے ایڈیشنل کمیشنر صاحب کو میمورانڈم دیا اور یہ ڈیمانڈ کی کہ برکت کامپلیکس نوری چوک روٹ کی درستی کی جائے اور جو گوداوری کالونی خادری کالونی میں پانی جمع ہو رہا ہے اس کے لیے نالیوں کا انتظام کیا جائے اور ایڈیشنل کمیشنر صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ جس طرح سے برکت کامپلیکس سے چاند مہزید کا کام مہین بھئی کی جدو جہد کی وجہ سے ہوا ہے اسی طریقے سے یہ بہت جلدہ جلد کیا جائے گا اس طرح کی ہم لوگوں نے ان سے ڈیمانڈ کیا چاند مہین بھئی کی جائے